ان سو ستر کے رہتے ہوئے آپ نے کہلش پروت کے سمیت منصرو اور جیل جو ہے چینہ کو دے دیا کانگریس پارٹی نے اکسائی چین کو واپس بھارت کے ساتھ جوڑنے کا ایک بار بھی منیفیسٹو میں انہوں نے نہیں لائے کیوں نہیں لائے چین سے ڈرتے ہیں کیا کانگریس پارٹی ہمیشہ بار کے ایسینہ پر سندے کرتے رہتا ہے انگلی اٹھاتے رہتا ہے میں آپ کو بتا دوں ادیکش مہدے سڑک بنے ہی نہیں میچے بلک توپ کے جھگے کمبل بچھا دیا انہوں نے کمبل بچھا دیا آپ یقین کروگے UPA سرکار کے دور 6 سپٹیمبر 2013 کو تتکالین ڈیفنس منسٹر اے کے انٹونی جی کا یہ اسی سادن میں سٹیٹمنٹ ہے کا مطلقہ اس کا زندگی ایڈیوز ایک حالی ہے so as a result they have now gone ahead of us compared to infrastructure wise capability wise in the border areas they are ahead بورڈر کو بیگوارڈ رگنا بورڈر کو ڈیولپ نہیں کرنا یہ سمجھتے تھے کی بورڈر کی سرکشہ ہے آج اسی پارٹی کے لوگ بے شرمندہ ہوگی یا سرکار سے پوچھ رہے ہیں کی بورڈر پہ کیا ہے گلوان پہ کیا ہوا پینگوں پہ کیا ہے چشول پہ کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں آج بورڈر پہ خطرہ بڑھ رہا ہے تو یہ کانگریس کی نیتی کے قرن سے بڑھ رہا ہے چینہ کے اور سے سیپیٹ بنا دیا چینہ پاکستان ایکونومی کوریڈر یہ موڈی جی کے شاسن کال میں نہیں بنا ڈم جوک کے آگے ٹاشی گانگ میں ہائیڈل پاور ڈیم بنا دیا روڈ بنا دیا چھے آٹھ ائرپورٹ بنا دیا پورے لڈاک کو گرا دیا یہ کانگریس کے شاسن کال میں ہوا اور ہمارے یہاں سے افت تک نہیں بولا کانگریس سرکار نے میں بتانا چاہتا ہوں آدھ ایکشنہ ابھی گلوان سیکٹر کے بعد بار بار آتے گلوان پھر وہاں سے جا کے مورگو دولت بھی گوڑی سیکٹر پورے اس ایریا کو نورڈن سب سیکٹر کہتے ہیں جہاں کنیکٹیویٹی کے لیے ڈی ایس ڈی بیو دولت دربوک شایوک دولت بھی گوڑی جو ایک سڑک ہوتا ہے مانینی آٹل جی کے سرکار کے دوران وہاں پہ سڑک بنانے کے جو نرنے لیا دو سو بیس کلومیٹر کا دو ازر بیس میں وہ کام چلو ہوا اس کے بعد کانگریس سرکار آیا اتیاکس جی میں آپ کو بتا دوں دو ازر بارہ تک وہ سڑک کمپلیٹ نہیں ہوا بنائے نہیں ہوا آپے اور ویجلینس لگ گیا ویجلینس میں بتایا کہ وہاں تو اتنا دھور ہے برف ہے پانی ہے نہیں جا پائیں گے آپ کو ہیلی کا رکی کراتے ہیں تو ویجلینس کمیٹی کو ہیلی میں لے گیا میں آپ کو بہت انٹریسٹنگ کہانی سنا رہا ہوں ہیلی میں لے کی گیا اوپر سے ہیلی سے ہاں بھئی نیچے سے سڑک ہے بلیک ٹوپ کیا ہوئے دیکھا ریپورٹ سمیٹ کیا لیکن اس میں یہ بتایا کہ بیج بیج میں پانی آ رہا ہے تو یہ ریالائنمنٹ کر کے دوبارہ بنانا پڑے گا تو یہ جتنے بھی ہزاروں کروڑے وہ ادیاکس جی ابھی تو شروع کیا ہے ابھی تو شروع کیا ہے ابھی تو شروع کیا ہے تو وہ سڑک جو ہے ریپورٹ میں بتا دیا کہ اچھا یہ بلیک ٹوپ ہوا بیج بیج میں اس کو ریالائنمنٹ کرنا پڑے گا میں آپ کو بتا دوں ادیاکس مہو دے سڑک بنے ہی نہیں نیچے بلیک ٹوپ کے جھاگے کمبل بچھا دیا انہوں نے کمبل بچھا دیا آپ یقین کروگے کمبل بچھا کے وہ آج بھی میں وہاں شایوک جاتا ہوں دربوک جاتا ہوں ٹنگ سے جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں وہی لوگ جو گراؤن کے حقیقت کہانی مجھے بتاتے ہیں سنسا جی ایسا ہوتا تھا لیکن آج دو ہزار چودرہ میں موڈی جی کے سرکار آئے تب سے اس کام میں رفتر پکڑا نئے سریعت سے شروع کیا دو ہزار سترہ تک دولت بھی گوڑی سیکٹر تک دو سو بیس کلومیٹر کا سڑک چکے چک بنا دیا دو ہزار انیس میں مانینی ارکشہ منتری راجنات سنگھ وہاں جا کے پانسو میٹر کے گلون گٹی کے سامنے ایک بریچ کا انیگریشن ہوتا ہے یہ بورڈر کا انفرسٹکچر نہیں ہے کیا اس روڈ کے سمیت سنتیس بریجز جو سٹیٹیجی گلے بہت امپورٹن ہے میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہو رہا ہے بورڈر میں یہ بار بار پوچھ رہنے کی بورڈر میں کیا ہوتا ہے پی بی فورٹین گلون گٹی بار بار جرچے میں آتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں گلون گٹی بہت بڑا ایراکہ ہے نیرو جی کے ٹائم پہ گلون گٹی ہمارے پاس جو بچا ہے وہ پی پی فورٹین گلون کے موہ ہے آج بھی ہم وہی پہ ہے جہاں پہ ہم تھے ایک انچ نہیں گیا ایک انچ نہیں گیا میں بتانا چاہتا ہوں عبد ایکسی آپ کو پورے بورڈر شطر میں لوکونگ سے لے کے سپنگمک من میرا خکتہ چھوشل جن گاؤں کا میں نام لے رہا ہوں پینگونگ سو پینگونگ جیل کے سامنے کنارے والے ہیں سڑک کی نہیں تھے آج مانینیا موڈی جی نے سی آر ایف کے فانڈ سے پی ایم جی ایز وی کے فانڈ سے وہ سارا بلیک ٹوپ ہو چکا ہے یہ ہو رہے بورڈر میں چھوشل جہاں پہ نئے انیس سو باسرڈ میں ریز انگلہ وار بہت ایک پرچلی تھے بہت فیمس سے اس چھوشل میں آج فور جی سے زیادہ سپیڈ میں ٹیلی کمیونکیشن وہاں نیٹ وارگ چلتا ہے یہ ہو رہے بورڈر پہ آج بورڈر انفرسٹیکچر ڈیولوپ کر کے اپنے سیما سرکشہ بڑھا رہا ہے چھوشل سے اور ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہاں پہ ریز انگلہ میجر شتن سنگ جی کے سمیت ایک سو چودرہ تیرہ کماؤں کے جوانوں نے شہداد دی بلیدان دیا اٹھارہ نوویمبر انیس سو باس ساتھ میں کانگریس کے تدکالین سرکار نے مانا ہی نہیں بہت دکھ ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے وہاں پہ اٹھارہ نوویمبر انیس سو باس ساتھ کے صوبہ یوت ہوا ہمارے ایک سو چودرہ جوان شہید ہوا چار مینے تک چار مینے تک کانگریس نے اس کا پوچھتاس نہیں کیا مانا کی دلی سرکار نے کئی بھاگ گیا ہوگا سرنڈر کیا ہوگا یوت کا میدان چھوڑ دیا ہوگا پورا بھرف پڑا ونٹر میں بھرف میں سارے ہمارے ویر جوانوں کے لاشے ٹک گیا دیرے دیرے بھرف پگلتے گیا ہمارے وہاں جو بیلڈ بکری پشمینہ گوٹ چرانے جاتے تھے ان لوگوں نے دیا رہے یہ تو لاش ہے یہ تو ہمارے پوجی کا ہے تب جا کے پتا چلا ہمارے بھارتیا سینہ نے ایک انچ تک نہیں گوایا اور وہاں سے دل لاس مین انڈیا نارمی کا ایک بہت بڑا سلوگن آتا ہے جو انتیم ویکتی انتیم امنیشن تک وہاں پہ جو لڑائی کیا دل لاس مین لاس راؤن یہ آج بہت تھے وہاں جو لاش پڑے تھے ہمارے سینہوں کے کسی کے ہاتھ میں بوم کسی کے ہاتھ میں بندوق کسی کے ہاتھ میں جو انجیکشن جو میڈیکل اسسٹن تھے پوچھا ہی نہیں کنگریس نے اتنے بے شرمی سے آج سہار سال کے بعد نارندر موڈی جی کے سرکار نے میجر شتن سنگھ کے سمیت ایک سو چودر جوانوں کو اپنے شور اگتھا لکھنے کا جو سمیت دیا وہاں پہ وار میموریل بنا کی اس بہت اوت گٹن یہ کنگریس پارٹی ہمیشہ بار کی اسینہ پہ سندگی کرتے رہتا ہے انگلی اٹھاتے رہتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں وہاں پورا بورڈر سمیت تورتک علاقہ ایک بہت بڑا علاقہ انیس سو اکاتر میں پیوکی سی لبریٹ ہوگی ہندوستان کے ساتھ جوڑا ہے پوچھا ہی نہیں انہوں نے پوچھا ہی نہیں اس بار پہلی بار مانینہ موڈی جی کے سرکار میں ہم یہاں ازادی کا امرید مہود صاحب ازادی کے پچیتر بھی سال منا رہے تورتک والوں نے اس بار پچیتر بھی سال منایا وہاں تورتک ٹکشی تھانگ بھوکڈنگ یہ چلوں کا سارہ آتا ہے یہ پہچان دے رہا ہے ہر ایک ویکٹی کو پوچھ رہا ہے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو تیول چوشول ہی نہیں وہاں سے جا کے ساغا پھر دونگٹی دونگٹی کا کہانی بہت امپورٹن ہے وہاں پہ ایک بریش ہوتا تھا کک جونگ ویلی سکڑوں کلومیٹر وہاں پہ ہمارا پسچر لینڈ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے نومیٹ لوگ جاتا ہے چینہ نے اوبجیکشن کیا اپنے زمین میں سے بریش کو ہٹا دیا کانگریز سرکار نے دو آزر ساتھ میں بھئی یہ کون سا سرکشہ ہے آج موڈی جی کے سرکار نے سہاسک قدم دیکھا کے وہاں پہ پچیس کروٹ کے بریش بنا رہا ہے یہ ہو رہا ہے بورڈر پہ میڈم میں جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں پانچھے آدمی ہمارے اور بولنے والے ہیں جی 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 میں جلدی ختم کر رہا ہوں آج اس سرکار نے اس ویبران ویلیج پروگرم میں یہ سارا وکاس دے رہا ہے بورڈر ایریا میں میں آپ کو ایک اترخان کے کہانی بتا دوں وہاں پہ پیتھارگر ڈسٹک میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے میڈم سپیکر بس دو منٹ میں میں کنکلوڈ کروں گا وہاں پہ پیتھارگر میں ایک پلیس ایک وہاں پہ ایک میں بھول گیا آپ نے ڈسٹرپ کے ابیچ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں سے پورا مائگریٹ ہو گیا کھم لنگ آج وہاں پہ دوبارہ لوگوں کو بسانے کے لئے ٹرلی کمیونکیشن سارا سویدہ دینے کے بات کر رہا ہے انہوں نے پورا اقسائی چند تو دے دیا جب تین سو ستر یہاں پہ ہاتھ رہے تھے کونگریس پارٹی نے اوبجیکشن کیا میں سوال کڑا کرنا چاہتا ہوں تین سو ستر کے رہتے ہوئے آپ نے پروت کے سمیت منصروہ جیل جو ہے چانہ کو دے دیا کیسے دیا بھائی تین سو ستر کے رہتے ہوئے آپ نے تین سو ستر لے اور ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں انیس سو بھاسٹ سے لے کے دو آزار انیس کے الیکشن تک کونگریس پارٹی نے اقسائی چند کو واپس بھارت کے ساتھ جوڑنے کا ایک بار بھی منفیسٹو میں انہوں نے نہیں لائے کیوں نہیں لائے چند سے ڈڑھتے ہیں کیا نیرو جی کے چھوی خرب ہونے میں ڈڑھتے ہیں کیا یا چند سے اتنا پیار ہے آپ کو سنو آپ کو بورڈر پر سننے میں بہت ترستے ہیں نا سنو میں بتا رہا ہوں آپ کو اتنا پیشن ایسے بہت ساری ہوشنا ہے آج میں یہاں پہ مانگ کچھ رگنا چاہتا ہوں ٹوریزم انفوز انڈسٹری کو لے کے پورے بورڈر ایریا جو ہے آج موڈی سرکار نے ٹوریزم کے لئے کھول دیا سیاچن بیس کیم تک میں نے خود وہاں پہ گروب لے کے گیا ٹکشی تھنگ تک دراز کی مشکوو ویلی تک ہندرمان تک دیمجو اوملنگ لاپاس ہائیس موٹوریول روڈ تک لیکن سادی ساتھ پیچھلے تین سال کووڈ کے چلتے ہوئے لڈاک کے ٹوریزم انڈسٹری کو بہت لوسٹ ہوا میں آپ کے مدیم سے سرکار سے نویدن کرنا چاہتا ہوں ان کو ریسٹیبلیسٹ کرنے کے لئے انسنٹیف کچھ دے عدیق جی ہمارے لڈاک میں آئی ٹی بی بی کا جتنا بھی بورڈر آؤٹ پوسٹ ہے وہاں پہ نیٹ وارک کے ضرورت ہے وہاں پہ الیکٹری سیٹی کے ضرورت ہے سرکار اس طرح بھی توجہ دے بس میں ختم کر رہا ہوں میں ختم کر رہا ہوں ایک اور لوگ کو بھی بولنا ہے ایک جی ایسے سرکار نے جو پورے لڈاک کو ایک پر پھر سے سار اٹھانے کا کام دیا اور اس بجرد میں پانچ ہزار ناؤ سو اٹھا ونجا کروڑ پھر لڈاک کو دے رہا ہے اس سے سباگیا شلی ہم کیا ہونا چاہئے لڈاک کے ہر ایک ویکتی آج گوروڑن مجمسوس کرتے ہیں ہم بورڈر کے چوکی دری کریں گے دیش کے لیے مر مٹیں گے کانگریس کی طرح اپنے دیش کو نلام ہونے نہیں دیں گے یہاں پہ کانگریس کی لیڈر یہ سوال کھڑے کرتے ہیں موڈی جی نے اس راست کو بھارت کو دو راست میں بتانا چاہتا ہوں کانگریس نے محمد علی جنہ جی نے ٹو نیشن کا تھیوری دیا کانگریس محمد علی جنہ سے انسپریشن لیتے ہوئے اور دو قدم اگے بڑھا اسی بھارت کو انہوں نے تین ٹوگڑے کیا بس لاس پوائنٹ تین ٹوگڑے کیا ایک بھارت جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں دوسری بھارت اکسائی چین چینہ کو حوالہ کر دیا پارٹی بے شرم اندہ سے آج سرکار کے نیت اور انڈین آرمی کے شور یا گتہ پہ سوال کڑا کر رہا ہے میں آپ کو بہت بہت آوار بیق کرتا ہوں اور اس بجٹ کو میں سواگت کا پر موسیقی موسیقی